اچھا زندگی کی تمام امپورٹنٹ موضوعات میں تمسک کا موضوع ہی نہیں ہے اور تمسک کا موضوع صرف اس میں رہ گیا ہے کہ وضو کیسے ہوگا اور نماز کیسے پڑھیں گے باقی میں تمسک کیوں نہیں ہے تمسک کے غیر اہم چیز ہے اگر اتنی غیر اہم چیز ہے تو اس کے اوپر ہدایت اور گمرائی کا انحصار کیوں ہے ہمیں کیسا انسان بننا ہے اس میں تمسک ہونا تھا باقی میں بھی ہونا ہے بیسے میں نے بتایا عبادات کے اندر تمسک ہونا ہے طرز زندگی کے اندر تمسک ہونا ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ تمسک جو مجھے سمجھ میں آتا ہے مجھے کہ انسان کیسا بننا ہے اچھا کیسا انسان بننے میں ایک تو وہ ظاہری طور پر ہے بال کیسے ہو رنگ کیسا ہو اس میں تو کوئی میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں تمسک کا معاملہ معاملہ یہ ہے کہ اوصاف کیسی ہوں معاملہ یہ ہے کہ میرا جو سیٹ آف ویلیوز ہو یہ کرسٹ سیٹ آف ویلیوز جس کے اوپر میں نے زندگی گزارنی ہے اور میرے فیصلے سیٹ آف ویلیوز سے انیشیئٹ ہوتے ہیں وہ سیٹ آف ویلیوز کیا ہے یہاں پہ تمسک ہونا تھا تمسک یہاں پہ تھا اس تمسک کی کہانی بہت کم لوگ ذکر کر رہے ہیں ہم لوگ بہت کم تمسک اس تمسک کی کہانی کو ذکر کر رہے ہیں اور ہم لوگ کس طرف جاتے ہیں ہم لوگ معاملوں اس طرف جاتے ہیں جو ایسے مسائل ہوں جس میں بہت زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑے وہ فرما رہے ہیں نہیں تمہیں تمسک ہوئی کرنا دیکھئے آپ تو قرآن کریم میں اور ہم لَن تَنَا لُلْبِرَّةَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ نَفَالْتُو فَالْتُو چیزوں میں فَالْتُو فَالْتُو چیزوں میں انفاق کر لو یہ کافی نہیں ہے نیکی پر لَن تَنَا لُلْبِرَّةَ تم نیکی تک پہنچی نہیں سکتے جب تک اس میں سے انفاق نہ کرو جس سے تمہارے دل کی وابستگی ہو گئی ہے جس سے تمہارا دل اٹیچ ہوا ہوئے محبت تمہاری وہاں پر پھسی ہوئی ہے اس میں سے انفاق کرو یہ بتاؤ تمہاری اولاد کیسی بنی ہے اولاد پر محبت آتی ہے نا تمہاری شخصیت کیسی بنی ہے اس میں تم نے تمسک کیا تھا یا نہیں کیا تھا تمہاری زندگی کے جو اوبجیکٹیبز تھے وہ کیا تھے کن چیزوں پا کر خوش ہوتے تھے کن چیزوں کے کھونے سے غمگین ہوتے تھے وہ کیا تھا اس سے پتا چلے گا تمسک کیا یا نہیں کیا وہاں پتا چلے گا باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے ایک لاکھ کمائے اور پانچ سو دے دی ہے اب میں سمجھ رہا ہوں یہ میرا تمسک ہوا پانچ سو دینے میں نہیں صاحب تمسک اس میں ہو گئے کہ بتاؤ یہ لاکھ کس فکر کے تحت کمائے تھے کن نزابتوں اور اصولوں کے تحت اس میں تمسک کیا تھا زندگی میں کرنا کیا ہے اے زانے محترم مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے کہ ہماری کامیابی اور ناکامی کا سارا انحصار چالیس پچاس منٹ کے اندر کی جانے والی کچھ چیزوں پر ہوگا ہماری اور کامیابی اور ناکامی کا بڑا انحصار ہماری اس انتخاب پر ہوگا جس سے ہماری زندگی متاثر ہوتی ہے وہ جو ہم نے سیلیکشنز کی وہ جو ہم نے ڈیسیشنز لی ان کے اوپر بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں مولا یہ دے دیں مولا یہ دے دیں صاحب اس میں ہماری ہماقتیں شامل ہو جاتی ہیں صحیح یہ مت کیجئے گا وہاں جا کے بجائے یہ کہ ان سے کہیں مولا یہ دے دیں مولا یہ دے دیں ان سے کہیں مولا میں آگیا ہوں جو آپ چاہ رہے ہیں وہ دیں اوہہہہہہ